تشریف رکھے ہوئے ہیں پیر باوقار شیخ طریقت صوفی واصفہ حضرت شاہ سید سلام اللہ میاں صاحب قبلہ جعفی المداری شہزادہ حضور فاتح اجمیر قائد ملت ڈاکٹر سید انتخاب علم صاحب قبلہ جعفی المداری شاعر آستان قطم مدار فاضل ساو تفریقہ مدہ مصطفی حضرت علامہ مولانا مفتی سید شجر علی صاحب قبلہ جعفی المداری دیگر علامہ اکرام شعرہ اجام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الذي ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام على رسوله من غان نبيا وآدم بين الماء والطین وعلى آله الطیبین الطاهرین واصحابه اجمعین خصوصا على سیدنا بديل حق والملة والدین مدار العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودتا فی القربا آمنت باللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلو اہل بیتی کا صفینت نوح او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الكریم وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ عزیزانِ مِلَّتِ اسلامیہ لائکِ مبارک بات ہیں سرزمینِ پرورہ میرگنج کے وہ تمام ہی نوجوان مسلمان بچے بھوڑے کے جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے اپنا قیمتی سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے پیرانِ پیر عوشن زمیر شیخ عبدالقادر جیلانی سرکارِ سیدنا حضور غوثِ عظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیاروی شریف کے موقع پر جشنِ غوثِ الورا و سرکارِ مدار العالمین کے نامِ نامی سے آج کے اس اجلاس کا انعقاد دیا یہ خوش نصیبی ہے اس سرزمین کے رہنے والوں کی آپ نے جن کی محفل کو مناکت کیا جن کا اس ذکر کی محفل کو سجایا الحمدللہ ان کی اولاد آپ کے ممبرِ نور پر موجود ہیں بہترین کلام بھی سمات کریں گے اور تقریر بھی نشاء اللہ تعالیٰ مکتی سید شجر علی صاحب سے ہم اور آپ سمات کریں گے چند لمحات کے لیے حاضرِ خدمت ہوں میں نے قرآن پاک کی آیتِ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس کے بعد ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ کی حدیثِ مبارکہ کا ٹکڑا پڑا ہے ان دونوں کے تعلق سے کچھ بھی عرض و معروض کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آقاِ نامدار مدینہ کے تاجدار انہوں والم کے بالک و مختار رحمتِ پروردگار سارے نبیوں کے سردار مدینہ کے تاجدار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا غریبوں کو سینے سے لگانے والے داتا بیواؤں کو اپنانے والے نبی یعنی جنابِ احمدِ مجتبا محمد مصطفی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بابا جبلا درودِ پاک پڑھ دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا شفیئنا وعلی سیدنا حبیبنا مولانا محمدِ مبارک وسلم صلاة و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجرات چندہ نہیں مانگا ہے درود پڑھوائی ہے اور درود وہ ہے جو یہاں بھی کامیات پڑھ دے گی وہاں بھی کامیات پڑھ دے گی تو آؤ اپنے زیروں کے تار کو ہمارے دلوں سے جڑتے ہوئے نبی کی محبت میں درودِ پاک پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا شفیئنا وعلی سیدنا حبیبنا محمدِ مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نڑی گئے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظامِ حشر زیرِ اختیارِ مصطفیٰ ہوگا کسی کی نہیں چلے گی بہت تیرے مولوی یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم بخشوا دیں گے بہت تیرے مفتی یہ کہتے رہے کہ بخشش حمدل آئیں گے جنت کا ٹکٹ باتنے والے بہت ہیں لیکن سچائی اللہ مادی بیان کر رہے ہیں کہ نظامِ حشر میدانِ محشر کو ذہن میں رکھئے گا کہ نظامِ حشر زیرِ اختیارِ مصطفیٰ ہوگا یہ ہوگا حکمہِ محبوب جو مانگو اٹا ہوگا نظامِ حشر زیرِ اختیارِ مصطفیٰ ہوگا یہ ہوگا حکمہِ محبوب جو مانگو ہوتا ہوگا اور جب ان کا مقتدی دونوں جہاں کا مقتدہ ہوگا جب ان کا مقتدی دونوں جہاں کا مقتدہ ہوگا تو پھر بتلائیے صدیق کا کیا مرتبہ ہوگا تو پھر بتلائیے صدیق کا کیا مرتبہ ہوگا وہ عالم ہائے وہ عالم جہنم جانے والے کا ناکھ کسے کہتے ہیں شاعری کس کو کہتے ہیں اللہ مادیب سے پوچھئے گا نظام حشر زیر اختیار مصطفیٰ ہوگا یہ ہوگا حکمہ محبوب جو مانگو عطا ہوگا جب ان کا مقتدی تو انہوں جہاں کا مقتدہ ہوگا تو پھر بدلائیے صدیق کیا کیا مرتبہ ہوگا وہ عالم ہائے وہ جو عالم جہنم جانے والے کا شفیح حشر کا مڑمڑ کے راستہ دیکھتا ہوگا شفیح حشر کا مڑمڑ کے راستہ دیکھتا ہوگا اور ان کو امین رتبہ بے حد بنا دیا ان کو امین رتبہ بے حد بنا دیا احمد تھے وہ خدا نے محمد بنا دیا ان کو امین رتبہ بے حد بنا دیا احمد تھے وہ خدا نے محمد بنا دیا اور رانانگہ سمیٹ کر سارے جہن کی رانانگہ سمیٹ کر سارے جہن کی قدرت نے مصطفیٰ کا حسیقت بنا دیا اور پہلے خدا نے خلق کیا ان کے نور کو پہلے خدا نے خلق کیا ان کے نور کو پھر اس کو قائنات کا مقصد بنا دیا پھر اس کو قائنات کا مقصد بنا دیا میں ان کا ناتگو تھا سرکار نے عدیم تابہ نور سے میرا مرکد بنا دیا اور زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی کسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی آپ دیکھئے گا اس کائناتِ عالم پر ہر جگہ آلِ رسول کی سرداری چل رہی ہے کہیں بغدادِ محللہ کی سرزمین پر سرکارِ عوثِ عظم فیضانِ مصطفیٰ کو تقسیم کر رہے ہیں کبھی مکنپور شریف کی سرزمین پر سرکارِ مدار العالمین فیضانِ مصطفیٰ کو تقسیم کر رہے ہیں کہیں عجمیرِ محللہ کی سرزمین پر سرکارِ حضور غریبِ نماز فیضانِ مصطفیٰ کو تقسیم کر رہے ہیں سرکار مقدومة شرب سنانی فیضان مصطفیٰ کو تقسیم کر رہے ہیں کہیں کلیر کی سرزمین پر مقدوم علاؤدین صابر کلیری فیضان مصطفیٰ کو تقسیم کر رہے ہیں جدر نظر ڈالیے علی کے لادلے ملتے ہیں جدر نظر ڈالیے نبی کے شہزادے ملتے ہیں جدر نظر ڈالیے حسین کی اولاد موجود ہے اس کو دیکھ کر کے جلنے والے جلتے ہیں مرنے والے مرتے ہیں لیکن شاید جلنے والوں کے لیے یہ کہتا ہے کہ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافقی پریشانی نہیں جاتی اور علی کے دشمنوں کی آقبت پہچان لو لوگو جب یہ مرتے ہیں تو شکل پہچانی نہیں جاتی رجلات اولاد رسول شاید نے کہا تھا کہ عشق رسول پاک ہے سرمائے ایمان عشق رسول پاک ہے سرمائے ایمان اس کے بغیر صاحب ایمان نہ رہو گے اور دامن اہل بیت اگر ہاتھ سے چھوٹا جن کی محبت کو جن کی مودت کو جن کے عشق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرمایا ہے ان سے محبت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے اگر ان سے محبت کرو گے تب ہی مسلمان ہو ان سے محبت کرو گے تب ہی نمازیں قبول ہیں ان سے محبت کرو گے تب ہی عبادت قبول ہے ان سے محبت کرو گے تب ہی صدقہ و زکاة قبول ہے آرے رسول کو چھوڑا مصطفیٰ کے گھرانے کو چھوڑا مصطفیٰ کی اولاد کو چھوڑا حسین کو چھوڑا حسن کو چھوڑا فاطمہ کو چھوڑا مام زین اللہ بدین کو چھوڑا غوث کو چھوڑا مدار کو چھوڑا مقدم کو چھوڑا سابر کو چھوڑا خواجہ کو چھوڑا تو نمازیں پڑتے رہو قبول ہونے والے نہیں ہیں لوزے رکھتے رہو قبول ہونے والی نہیں ہیں سکات دیتے رہو قبول ہونے والے نہیں ہیں شاعر کہتا ہے عشق رسول پاک ہے سرمہِ ایمہ اس کے بغیر صاحبِ ایمہ نہ رہو گے اور دامنِ اہلِ پید اگر ہاتھ سے چھوٹا سننی تو بڑی چیر مسلمان نہ رہو گے اور شاعر کہتا ہے کہ زمینوں سے آدم زماغوں سے آدم بولو سبحان اللہ زمینوں سے آدم زماغوں سے آدم پکارے ہیں سارا جہاں غوثِ آدم اور صدا جس نے دی ہے جہاں غوثِ آدم ہے پہنچے مدد کو وہاں غوثِ آدم ہے پہنچے مدد کو وہاں غوثِ آدم اور نظریں جھکیں تو عرضِ مدینہ دکھائی دے نظریں جھکیں تو عرضِ مدینہ دکھائی دے نظریں اٹھیں تو عرشِ مولا دکھائی دے ہمیں بارہ سو سال ہو گئے مدار پاک کو یہاں پر اپنے آئے ہوئے اپنا فائضان باٹھتے ہوئے لوگوں کو اسلام کی دولت سے مشرف کرتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہوئے لیکن ابھی بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو ابھی طلع کسی بات پر پڑے ہوئے ہیں کہ سلسلہ جاری ہے یا سوک ہے ابھی طلعہ ان کی یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ فائضان مصطفیٰ جو مدار پاک نے لاکر کے بحیثیت مبلغ سب سے پہلے اس ہندوستان کی سرزمی پر دیا ہے اس کو انکار کرتے ہوئے ان کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ مدار کا سلسلہ سوک ہے یا زاری جاری ہے لیکن شاعر اسلام نے ایسے لوگوں کے ذہن کو تنبی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ منقطع ہو جائے فائض مصطفیٰ یہ جھوٹ ہے جو کہے ہیں سوک تو کوئی سلسلہ یہ جھوٹ ہے اور لوگ کہتے ہیں مداری تشمنہ نے غوث ہے دوستو دیکھو ذرا کتنا بڑا یہ جھوٹ ہے ہرے نزلے جھوٹے تو ارش مدینہ دکھائی دے نظریں اٹھیں ارش مولا دکھائی دے اور حیروزہ مدار مدینہ بھی ارش بھی حیروزہ مدار مدینہ بھی ارش بھی لیکن جو کم نظر ہو اسے کیا دکھائی دے لیکن جو کم نظر ہو نارا تکبیر نارا رسانت نارا اوسیت نقمدار حیزان اعلیاء اکرام نارا تکبیر اور میں نے قرآن پاک کی آیتِ کریمہ کو تلابت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا لَمَوَدَّتَا فِي الْقُرْبَا میں یہ نہیں کہتا میری مانو میں یہ نہیں کہتا میرے پیر کی مانو میں یہ نہیں کہتا میرے اسٹیج والوں کی مانو میں یہ نہیں کہتا کہ میرے سلسلے کی مانو ارے اسٹی مانو جس کے ماننے کا حکم دیا گیا ہے اگر اسٹی نہ مانوگے تو کچھ بھی یہاں پر نہ حاصل ہوگا نہ وہاں پر کچھ حاصل ہوگا وہ ماننا قرآن کا ماننا ہے وہ کلام خدا کا کلام ہے کیا کہتا ہے رب کا فرمان کیا کہتا ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقَرْبَا اے میرے محبوب اے میرے نبی اے میرے حبیب آپ اپنے کرنا پڑھنے والوں کو بتا دیجئے یہ جو مسلمان ہیں آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں ان کو اللہ کا یہ فرمان بتا دیجئے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں میرے صدقے میں دونوں جہان کی نعمتوں سے نوازا ہے یہ زبین بنی ہے نبی کے صدقے میں آسمان بنا ہے نبی کے صدقے میں چاند و سورج بنے ہیں نبی کے صدقے میں جنت بنی ہے نبی کے صدقے میں گرس کے اللہ تبارکہ وطالعہ نے کائنات بنائی نبی کے صدقے میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا نبی کے صدقے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء ومرسلین کو بھیجا نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے تورے بتا کی زبور بتا کی انجیل عطا کی قرآن عطا کیا سب نبی کے صدقے میں رب فرماتا ہے میرے محبوب آپ یہ بتا دو کہ دونوں چہہن کی نعمتوں سے جو اللہ نے نوازا ہے ربِ کائنات یہ کہتا ہے کہ ان نعمتوں کے بدلے میں مجھے پیسہ نہیں چاہیے ان نعمتوں کے بدلے میں مجھے جائداد نہیں چاہیے ہمارا کھاندان نہیں چاہیے بیسہ اپنے پاس رکھو دولت اپنے پاس رکھو خاندان اپنے پاس رکھو ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرو مصطفیٰ کے وسیلے سے تو لب فرماتا ہے نبی کہتو میرے نبی کی اولا سے محبت کرنے لگو علی سے محبت کرنے لگو باصمہ سے محبت کرنے لگو حسن سے محبت کرنے لگو حسین سے محبت کرنے لگو امام زینالہ بیدین سے محبت کرنے لگو امام باقل سے محبت کرنے لگو امام جعفر سے محبت کرنے لگو کرز کے اگر اولاد رسول سے محبت کر لی تو دنیا بھی کامیہ وقبہ بھی کامیہ اگر ان کا دامن چھوڑ دیا تو دنیا وقبہ دونوں پرباد ہو جائیں گا بے شک بے شک سبانا بے شک اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ اہلِ بیتی کا صفینات نوح میری اہلِ بیتی مثال میرے گھر والوں کی مثال آج دنیا اہلِ بیت کو بھول گئی آج دنیا سعداد کا دب بھول گئی آج لوگوں کو علم پر غرور ہو گیا آج اپنے فتوے تقوے پر غرور دکھانے لگے یاد رکھو فتوے اور تقوے والوں جس دن رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے جس دن مصطفیٰ جانے کائنات کی بارگاہ میں جاؤ گے تنہا نہیں جا سکتے آپ قرآن رات دن پڑھئے آپ قرآن پلتے پلتے اپنے آپ کو فنا کر دیجئے رسول کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتے جو کہ رسول فرماتے ہیں کہ اگر مجتلق آنا ہے تو قرآن کے ساتھ میں میرے خاندان کو لانا پڑے گا تنہا قرآن سے کام نہیں چلے گا قرآن کے ساتھ میں خاندان ضروری ہے نبی فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کا صفینت نوہین میری اہل بیتی مثال میری اولاد کی مثال نوہ علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو نوہ کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ طوفان سے بچ گیا وہ ہلاک ہونے سے بچ گیا اس زمانے میں طوفان تو نہیں آئے گا اس زمانے میں اب اتنا بڑا سہلاب تو نہیں آئے گا لیکن ہاں اب کانِ دجال کا وقت قریب آ رہا ہے کانِ دجال کا وقت قریب آ رہا ہے چھوٹے موٹے دجال شروع ہو گئے ہیں اور یاد رکھئے آقاِ کریم نے بہت پہلے مصطفیٰ جانے کائنات ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے رسول اللہ دیکھتے ہیں کہ میری امت پر اللہ اکبر سرکار فرماتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت پر بارش کے قطروں کی طرح فتنے نکلیں گے بارش کے قطرات کی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ امت کے اندر بارش کے قطروں کی طرح فتنے جنم لیں گے رسول فرماتے ہیں کہ ہاں بارش کے قطروں کی طرح فتنے جنم لیں گے سو نو نو نے پوچھا یا رسول اللہ جب اتنے فدنیں گریں گے جب اتنے نئے نئے فدنیں پیدا ہوں گے تو یا رسول اللہ ظاہری طور پر آپ نہ ہوں گے اور کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوگا پھر کیا کیا جائے گا سرکار فرماتے ہیں دو چیزیں دے گئے دو اصول دے گئے نبی نے فرمایا کہ قیامت طلق کے لیے جتنی بھی میری امت آئے گی دنیا آئے گی میں سب کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں پوچھا گئے یا رسول اللہ کون سی دو چیزیں ہیں نبی نے فرمایا ایک میرا قرآن ہے دوسرا میرا خاندان ہے میں اس کی زمانت لیتا ہوں کہ جو میرے قرآن کو پکڑا رہے گا جو میرے خاندان کو پکڑا رہے گا لاکھ فتنے اٹھتے رہے لاکھ فتنے جنم لیتے رہے لیکن قیامت طلق کبھی وہ گمرہ نہیں ہو سکتا رسول اللہ بیان فرماتے ہیں وہ گمرہ نہیں ہو سکتا برادران ملت اسلامیہ انعادی سے رسول کا تقاضہ تو یہ تھا کہ یہ امت اہلِ بیس کے پیار کرتی یہ امت اہلِ رسول کی تعظیم و تخریم کرتی لیکن امت نے کیا دیا ہے یہ امت رسول اللہ کی نماز تو دیکھتی ہے رسول اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتی ہے لیکن حالتِ سجدے میں حالتِ سجدہ میں رسول اللہ کی پشت پر اس امت کو حسین نظر نہیں آتے ہیں یہ امت رسول اللہ کو مسجدِ نبضی کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے تو دیکھتی ہے لیکن خطبہ رو کر کے حسین کو گودی میں نہیں دیکھتی ہے سبان اللہ یہ امت رسول اللہ کو عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے تو دیکھتی ہے لیکن سرکار کے کاندوں پر حسن اور حسین کو نہیں دیکھ پائی سبان اللہ اور یہی وجہ ہے کہ جس امت کے لیے خطاب تو یہ تھا انتم الاولانا انکنتم مومنین تم بلند رہوگے تم آلہ رہوگے برشرتے کے مومن ہو جاؤ ایمان والے ہو جاؤ لیکن ایمان والا ہونے کے لیے جو پہلی شرط ہے جو پہلا عذابتہ ہے جو پہلا قانون ہے قرآن اور خاندان یہ امت اسی کو چھوڑ کر کے بیٹھ گئی وجہ یہی ہے صاحب نے نتیجہ ہے کہ ہر جگہ پریشانی ہے ہر جگہ حیرانی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ میں نے قرآنِ کریم کی آیتِ کریمہ کو پڑھنے کا اشراف حاصل کیا رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب آپ بیان فرما دو کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں میرے ذریعے سے کچھ پہنچانا ہے تو اولادِ رسول سے محبت کرو اولادِ رسول سے محبت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب جب دین کی کشتی بھور میں پھشتی ہے تو سارے مولانا کامن کو سمیٹ لیتے ہیں سارے علماء اپنی پشت کو دکھا کر کے بھاگ جاتے ہیں چلو کربلا کے میدان میں چل کر کے دیکھو جب مولا حسین کربلا کے میدان میں گئے نانا کے دین کو بچانے کے لیے نانا کے قرآن کو بچانے کے لیے تو بڑے بڑے مولویوں نے بڑے بڑے مفتیوں نے فتوہ یہی دیا تھا کہ حسین کو قتل کر دو حسین باغی ہیں سبان اللہ جب یہ سمداری ہونا چاہیے کہ دین کو بچائیں وہ یہ فتوہ دیتے ہیں کہ حسین کو قتل کر دو برادرانی ملت اسلامیہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے کربلا کے میدان میں اپنے گھر کا ایک ایک بچہ قربان کرنے کے بعد اس دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ یاد رکھو دین کی حفاظت کے لیے دین کو بچانے کے لیے چاہے سارا زمانہ چاہے ساری طاقتیں چاہے ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو کر کے قرآن کو مٹانا چاہے دین کو مٹانا چاہے لیکن جب تلک کے خاندان مصطفیٰ کا ایک فرد بھی روئے زمین پر باقی رہے گا قسم رب کائناتی دین کے اندر ایک نکتہ بھی کبھی تبدیل نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ تو ہے کہ جب دین کی باری آتی ہے تو کبھی جوان قربان کرتے ہیں کبھی معصوم قربان کرتے ہیں کبھی فتیجے قربان کرتے ہیں کبھی فانجے قربان کرتے ہیں پیغام دیتے ہیں کہ اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا احسان تھا احسان ہے بیشہ سبحان اللہ لعظران ملک اسلامیہ یہی قرآن کا فرمان ہے یہی حدیث رسول کا مفہوم ہے کہ ہم اور آپ اولاد رسول سے بابستہ رہے چاہیں سرکارِ غوثِ پاک ہو چاہیں سرکارِ مدار العالمین ہو چاہیں سرکارِ غریبِ نواز ہو اللہ کے رسول کی اولاد کا کوئی بھی چمکتا ہوا پھول ہو ہر ایک سے عدب رکھنا ہر ایک کا عدب پرنا ہے ہر ایک سے وابستہ رہنا ہے یہی ہماری اور آپ کی کامیابی کی زمانت ہے وقت کے کمی کو پیشے نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو یہی پر ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کسدن سہرن جو غلطی ہو گئی ہو رب کائنات انہیں اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے آمین استغفراللہ ربی من کل زمبیں واتوبو علی حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما توفیقی اللہ باللہ السلام علیکم ورحمت